حضرت یوسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے بازار میں لائے گیا اور آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی اور لوگ آپ کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ بازار میں آئے مصر کا جو وزیر آزم تھا جس کا نام بعض علماء نے قطفیر لکھا تو یہ وزیر آزم عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے جب حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے جلوہ دیکھا تو آپ کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور اس نے آپ کو حاصل کیا غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کی تازیم و توقیر کرنے کے لیے اور اس کے عوض اس نے بہت سارا مال دیا یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا وزن کیا گیا اور آپ کے وزن کے برابر اس نے سونا چاندی ریشم اور اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں آپ کے وزن میں دینے کی بولی دی اور بولی لگائی اس پر وہ کافلے والوں نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو وزیر آزم کے حوالے کیا اور کوئی اس کی بولی کا مقابلہ نہ کر سکا ان تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اور کس کام میں اللہ کی کیا مسلحت ہیں ہم نہیں جانتے دنے یہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے والا ہے ان کی دعا پر آسمان ہل جائے مگر یہ سارے معاملات ہمارے لیے نصیت بھی ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں ہمیں حالات میں صبر کرنا ہے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی ہم اس کی گہرائی تک ہماری ناقص حقلیں نہیں پہنچ سکتے وَقَالَ الَّذِشْتَغَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ وہ شخص جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا اکرمی اسے غلام مت سمجھنا تم اس کی عزت کرنا تعظیم کرنا مَثْوَا ہو اسے اچھا ٹھکانہ دینا یعنی اس کی رہائش اس کی کھانے پینے اور لباس کا اچھا خیال کرنا اس کی چہرے پر وہ نور ہے عَسَاءً يَنْفَعَنَا ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے اَوْ نَتَّخِدَهُ وَلَدًا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں کیونکہ عزیز مصر کے یہاں اولاد نہیں تھی اب دیکھیں کہاں ہائیوں نے انتقام لینے کیلئے سوچا کہ انہیں غلام بنا کر بھیجنے تو غلام پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا لیکن مصر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر آزم کے گھر میں ریائش عطا فرمائی اور پھر وزیر آزم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اس نے آپ کو غلام کی حشیت سے نہیں بلکہ کہا ہو سکتا ہے یہ نفع دیں ہو سکتا ہے انہیں ہم اپنا بیٹا بنانے بے چھکانوں کو چھکانہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس واقعے میں ہمارے لئے نصیت ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں چھکانہ بہترین عطا فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِیلِ الْآحَدِيثِ اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا بھائیوں نے تو آپ کے بارے میں کیا پلاننگ کی لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ اللہ اپنے عمر پر اپنے فیل پر اپنے کام پر غالب ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وَلَكِنَّا أَكْثَوَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حکمتوں کو نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب آپ جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچہ بچمن میں حسین زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے جوانی کے طرف جاتا ہے حسن میں کمی آتی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دن بہ دن آپ کا بڑھتا ہی رہا کیونکہ یہ حسن نیکی کا حسن تھا اور نیکی کا نور یہ نیکی کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تحجد کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا قَعَوَاً موسیقی